بکتی نہیں فقیر کی جھولی ہی کیوں نہ ہو چاہے رئی سے شہر کی بولی ہی کیوں نہ ہو احسان رنگ غیر اٹھاتے نہیں کبھی اپنے لہو سے کھیل وہ ہولی ہی کیوں نہ ہو اور سچ تو یہ ہے کہ ہاتھ نہ آنا کمانا سچ تو یہ ہے کہ ہاتھ نہ آنا کمان ہے دنیا سے کھیل آنکھ مچولی ہی کیوں نہ ہو جناب پروفیسر شہریار صاحب کا ایک شیر ہے کہ گھر کی تعمیر تصور ہی میں ہو سکتی ہے اپنے نقشے کے مطابق یہ زمین کچھ کم ہے تو اپنے نقشے کے مطابق یہ زمین کچھ کم ہے تو میں نے اس کا ایک حل تلاش کر لیا ہے میں عرض کرتا ہوں جناب اس کا ایک حل دیکھ لیا ہے خاصیم امام صاحب سے بھی گزارش دیکھ سنیں کیونکہ ان کے ایریے کا ایک لفظ میں نے استعمال کیا ہے تعمیر کر کہیں کوئی کھولی ہی کیوں نہ ہو اور عرض کرتا ہوں دیکھئے کہ تلخی میں بھی مزا ہے جو تو خوش مزاق ہے تلخی میں بھی مزا ہے جو تو خوش مزاق ہے پک جائے تو بھلی ہے نمولی ہی کیوں نہ ہو اور چند شر دیکھئے عرض کرتا ہوں لہو سے خبل شہادت چلو وضو ہو جائے اب اس سے پہلے کہ تنمن لہو لہو ہو جائے لہو سے خبل شہادت چلو وضو ہو جائے اور عرض کرتا ہوں کہ دیکھئے قریبے دیدو دل اس قدر جو تُو ہو جائے تو کیا جب تیری تعریف میں غلو ہو جائے اور ایک مطلع ہے کہ بھلے ہی ہوتی ہے دنیا تمام ہو جائے بھلے ہی ہوتی ہے دنیا تمام ہو جائے خدانہ خاستہ میرے خلاف تُو ہو جائے بھلے ہی ہوتی ہے دنیا تمام ہو جائے خدانہ خاستہ میرے خلاف تُو ہو جائے اور شر دیکھئے میں اپنا فون کبھی بند ہی نہیں رکھتا میں اپنا فون کبھی بند ہی نہیں رکھتا نہ جانے کب اسے توفیق گفتگو ہو جائے میں اپنا فون کبھی بند ہی نہیں رکھتا میں اپنا فون کبھی بند ہی نہیں رکھتا نہ جانے کب اسے توفیق گفتگو ہو جائے اور چند شیئر میں ارز کرتا ہوں دیکھئے ایک لفظ میں بڑا غیر شاعرانہ استعمال کر رہا ہوں ٹی وی اور یہ ٹی وی سیریل اور فلموں اور غیرہ کی وجہ سے آپ تک پہنچ جائے گا مطلعہ ارز کرتا ہوں دیکھئے گرفتاری کے سب حرب شکاری لے کے نکلا ہے قاسم امام صاحب ارز کرتا ہوں گرفتاری کے سب حرب شکاری لے کے نکلا ہے پرندہ بھی شکاری کی سپاری لے کے نکلا ہے گرفتاری کے سب حرب شکاری لے کے نکلا ہے پرندہ بھی شکاری کی سپاری لے کے نکلا ہے پرندہ بھی شکاری کی سپاری لے کے نکلا ہے اور دیکھئے یہ یاتراؤں کے ذہن میں اکی لکھئے نکلنے والا یہ کسی سواری لے کے نکلا ہے نکلنے والا یہ کیسی سواری لے کے نکلا ہے مداری جیسے سانپوں کی پٹاری لے کے نکلا ہے مداری جیسے سانپوں کی پٹاری لے کے نکلا ہے اور شیر ہے کہ بہر قیمت وفاداری ہی ساری لے کے نکلا ہے بہر قیمت وفاداری ہی ساری لے کے نکلا ہے ہتیلی پر اگر وہ جان پیاری لے کے نکلا ہے ہتیلی پر اگر وہ جان پیاری لے کے نکلا ہے اور یہ شعر میزاہیہ نہیں ہے بڑا سنجیدہ شعر ہے ارس کرتا ہوں دیکھئے کہ سفاری سوٹ میں ٹاٹا سفاری لے کے نکلا ہے شعر ارس کرتا ہوں دیکھئے سفاری سوٹ میں ٹاٹا سفاری لے کے نکلا ہے وہ لیکن ذہن و دل پر بوجھ بھاری لے کے نکلا ہے وہ لیکن ذہن و دل پر بوجھ بھاری لے کے نکلا ہے اور ایک مطلب ہے کہ یقیناً ہجرتوں کی جانکاری لے کے نکلا ہے یقینا ہجرتوں کی جانکاری لے کے نکلا ہے اگر اپنے ہی گھر سے بے قراری لے کے نکلا ہے اور شیر شیر دیکھیں ارثر کرتا ہوں کھلونے کی تڑپ میں خود کھلونا وہ نہ بن جائے میرا بچہ سڑک پر ریزگاری لے کے نکلا ہے میرا بچہ سڑک پر ریزگاری لے کے نکلا ہے اگر دنیا بھی مل جائے رہے گا ہاتھ پھیلائے اگر دنیا بھی مل جائے رہے گا ہاتھ پھیلائے اجب کشکول دنیا کا بھیکاری لے کے نکلا ہے اجب کشکول دنیا کا بھیکاری لے کے نکلا ہے اور شیئر ارس کرتا ہوں کہ خطاکاری میری امید وارے دامن رحمت شیئر ارس کرتا ہوں دیکھئے خطاکاری میری امید وارے دامن رحمت مگر مفتی تو قرآن و بخاری لے کے نکلا ہے مگر مفتی تو قرآن و بخاری لے کے نکلا ہے اور یہ شرح ارش کرتا ہوں دیکھیں یہ جو گورے کی جگہ کالے صاحب آگئے ہیں تو اس پسمندر میں دیکھئے شرطوں پہ اپنی کھیلنے والے تو ہیں وہی شرطوں پہ اپنی کھیلنے والے تو ہیں وہی مہرے سفید گھر میں بھی کالے تو ہیں وہی تو شرطوں پہ اپنی کھیلنے والے تو ہیں وہی مہرے سفید گھر میں بھی کالے تو ہے وہی اور شاخوں پہ سانب ہیں تو شکاری ہیں تاک میں شاخوں پہ سانب ہیں تو شکاری ہیں تاک میں سہم پرندے ان کے نوالے تو ہیں وہی اور پہچاننے میں ہم کو تکلف ہوا انہیں حالانکہ اپنے جاننے والے تو ہیں وہی حالانکہ اپنے جاننے والے تو ہیں وہی وارث بدل گئے کہ وسیعت بدل گئی لیکن گواہ اور قبالے تو ہیں وہی قبالے ڈاکومنٹس کو کہتے ہیں لیکن گواہ اور قبالے تو ہیں وہی اور ایک شیر عرض کرتا ہوں دیکھئے مالگوں سے ایک صاحب تشریف دائے مختار صاحب عرض کرتا ہوں دیکھئے کہ اب ان پہ انگلیوں کے نشانات اور ہیں اب ان پہ انگلیوں کے نشانات اور ہیں ہر چند اپنے قتل کے آلے تو ہیں وہی ہر چند اپنے قتل کے آلے تو ہیں وہی کھلوار کر رہے تھے جو ہم سے وہ کھل گئے یہ اور بات ہیلے ہوالے تو ہیں وہی یہ اور بات ہیلے ہوالے تو ہیں وہی شرطوں پہ اپنی کھیلنے والے تو ہیں وہی مہرے سفید گھر میں بھی کالے تو ہیں وہی بات بنتی ہی نہیں بات بنتی ہی نہیں گرمی زر سے پہلے بات بنتی ہی نہیں گرمی زر سے پہلے کام اپنا تو نکلتا تھا ہنر سے پہلے بات بنتی ہی نہیں گرمی زر سے پہلے کام اپنا تو نکلتا تھا ہنر سے پہلے یہ شیر ملحظہ فرمائیے ہے ہوا تیز بہت آگ لگانے والے ہے ہوا تیز بہت آگ لگانے والے جل نہ جائے تیرا دامن میرے گھر سے پہلے جل نہ جائے تیرا دامن میرے گھر سے پہلے ایک اور شیر دیکھئے دکھ نہیں اس کا کہ چرچہ ہے پیادہ مات کا دکھ نہیں اس کا کہ چرچہ ہے پیادہ مات کا خود میرے مہروں نے گھیرا رنج ہے اس بات کا دکھ نہیں اس کا دکھ نہیں اس کا کہ چرچہ ہے پیادہ مات کا خود میرے مہروں نے گھیرا رنج ہے اس بات کا دل اپنا بھی دکھتا ہے دل اپنا بھی دکھتا ہے تماشا نہیں کرتے دل اپنا بھی دکھتا ہے تماشا نہیں کرتے آنکھوں کو لہو زقم کو تارا نہیں کرتے دل اپنا بھی دکھتا ہے تماشا نہیں کرتے آنکھوں کو لہو زخم کو تارا نہیں کرتے رہتے ہیں صدف زخم میں موتی کی طرح بند توجہ چاہوں گا رہتے ہیں صدف زخم میں موتی کی طرح بند پلکوں تلک آنسوں میرے پہنچا نہیں کرتے پلکوں تلک آنسوں میرے پہنچا نہیں کرتے بس دیکھ کے جی لیتے ہیں جو نقش ہے دل پر بس دیکھ کے جی لیتے ہیں جو نقش ہے دل پر یہ بات الگ ہم تجھے دیکھا نہیں کرتے بس دیکھ کے جی لیتے ہیں ایک اس شیر کا تیور ملازف فرمائی توجہ چاہوں گا ہم حسن کے لنگر سے لیا کرتے ہیں روٹی ہم حسن کے لنگر سے لیا کرتے ہیں روٹی بے نان و نمک زیزت گزارا نہیں کرتے بے نان و نمک زیزت گزارا نہیں کرتے اب میں ایک نظم پیش کرتا ہوں جس کا عنوان ہے ابلیس کا اطراف جب ابلیس نے ہم لوگوں کو دیکھا تو اس نے سوچا کہ اب خدا کے حضور جانا چاہیے اور اس بات کا اطراف کرنا چاہیے کہ اب بہت ہو چکا تو اب وہ ارز کرتا ہوں کہ ابلیس خدا کے حضور جاتا ہے اور کہتا ہے تو نے جس وقت یہ انسان بنایا یارب اس گھڑی مجھ کو تو یہ کانک نہ بھایا یارب اس گھڑی مجھ کو تو یہ کانک نہ بھایا یارب اس لیے میں نے سر اپنا نہ جھکایا یارب لیکن اب پلٹی ہے کچھ ایسی ہی کہا یارب اقل مندی ہے اسی میں کہ میں توبہ کرلوں اقل مندی ہے اسی میں کہ میں توبہ کرلوں سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کرلوں سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لو عرض کیا ہے کہ ابتدان تھی بڑی نرم طبیعت اس کی خلب و جہاں پاک تھے شفاف تھی تینست اس کی ابتدان تھی بڑی نرم طبیعت اس کی خلب و جہاں پاک تھے شفاف تھی تینست اس کی پھر بتدریج بدلنے لگی قسلت اس کی اب تو خود مجھ پہ مسلط ہے شرارت اس کی اس سے پہلے کہ میں اپنا ہی تماشا کر لو سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لو سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لو ابتدان تھی بڑی نرم طبیعت اس کی خلب و جہاں پاک تھے شفاف تھی تینست اس کی پھر بتدریج بدلنے لگی خسلت اس کی اب تو خود مجھ پہ مسلط ہے شرارت اس کی اس سے پہلے کہ میں اپنا ہی تماشا کر لو سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لو بھر دیا تو نے بھلا کون سا فتنہ اس میں پکتا رہتا ہے ہمیشہ کوئی لاوہ اس میں پکتا رہتا ہے ہمیشہ کوئی لاوہ اس میں ایک ایک سانس ہے افسورت شولہ اس میں آگ موجود تھی کیا مجھ سے زیادہ اس میں آگ موجود تھی کیا مجھ سے زیادہ اس میں اپنا آتش کا دعی ذات ہی تھنڈا کر لو سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لو بند دیکھئے کہ اب تو یہ خون کے بھی رشتوں سے ہکڑ جاتا ہے باپ سے بھائی سے بیٹے سے بھی لڑ جاتا ہے اب تو یہ خون کے بھی رشتوں سے ہکڑ جاتا ہے باپ سے بھائی سے بیٹوں سے بھی لڑ جاتا ہے جب کبھی تیش میں ہتے سے اکھڑ جاتا ہے خود میرے شر کا توازن بھی بگڑ جاتا ہے اب تو لازم ہے کہ میں خود کو ہی سیدھا کر لو سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لو میری نظروں میں تو بسمٹی کا ماندھو تھا بشر میں سمجھتا تھا اسے خود سے بہت ہی کم تر میری نظروں میں تو بسمٹی کا ماندھو تھا بشر میں سمجھتا تھا اسے خود سے بہت ہی کم تر مجھ پہ پہلے نہ کھلے اس کے سیاسی جہر کان میرے بھی کترتا ہے یہ لیڈر بن کر مجھ پہ پہلے نہ کھلے اس کے سیاسی جہر کان میرے بھی کترتا ہے یہ لیڈر بن کر شیطانت چھوڑ کے میں بھی یہی دھندہ کر لوں سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لوں برد دیکھئے اب جھجکتا ہے نہ ڈرتا ہے نہ شرماتا ہے اب جھجکتا ہے نہ ڈرتا ہے نہ شرماتا ہے نتنیف اتنگری روز ہی دکھلاتا ہے اب یہ ظالم میرے بہکاوے میں کب آتا ہے میں برا سوچتا رہتا ہوں یہ کر جاتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اب جھجکتا ہے اب جھجکتا ہے نہ ڈرتا ہے نہ شرماتا ہے نتنیف اتنگری روز ہی دکھلاتا ہے اب یہ ظالم میرے بہکاوے میں کب آتا ہے میں برا سوچتا رہتا ہوں یہ کر جاتا ہے کہ ابھی اس کی مریدی کا ارادہ کر لو سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لو اب جگہ کوئی نہیں میرے لیے دھرتی پر میرے شر سے بھی سوا ہے یہاں انسان کا شر اب جگہ کوئی نہیں میرے لیے دھرتی پر میرے شر سے بھی سوا ہے یہاں انسان کا شر اب تو لگتا ہے یہی فیصلہ مجھ کو بہتر اس سے پہلے کہ پہنچ جائے وہاں سوپر پاور میں کسی اور ہی سیارے پہ خفضہ کرلوں سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کرلوں اور بند ہے کہ ظلم کے دام بچھائے ہیں نرالے اس نے نتنے پیچ مذاہب میں بھی ڈالے اس نے کر دیئے قید اندھیروں میں اجالے اس نے اور کام جتنے تھے میرے سارے سنبھالے اس نے اب تو خود کو میں ہر ایک بوش سے ہلکہ کرلوں سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کرلوں اور بند دیکھے کہ استخامت تھی کبھی اس کی مصیبت مجھ کو اپنے ڈھپر اسے لانا تھا قیامت مجھ کو اور کرنی پڑتی تھی بہت اس پہ مشقت مجھ کو اب یہ عالم ہے کہ دن رات ہے فرصت مجھ کو اب کہیں گوشہ نشینی میں گزارا کرلوں سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کرلوں آخری بند ہے کہ مز تھا میں تیرے آدم کی حقارت کر کے غط پہ نازان تھا بہت تجھ سے بغاوت کر کے کیا ملا مجھ کو مگر ایسی ہماقت کر کے اب کیا یہ ممکن ہے کہ پھر تیری اطاعت کر کے اپنے کھوئے ہوئے ردبے کی تمنا کرلوں سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کرلوں áb left ملتا ہوں کہ کچھ 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 چ کچھ بگت il